اب تو آپ خوش ہے نا دادی خاندان کے سارے رشتے دار آپ سے ملنے آئے ہیں آپ کی خبر لی ہاں بھئی میں تو بہت خوش اور مطمئن ہو بھی ہوں انہا سارا دن کمرے میں بیٹھی بہت روتی رہتی تھی اور اپنی ساس کو دے اے وہ تو کمرے میں آکے جھانکتی تک نہیں ہے اور اے ریز آتا تھا اور بس حال چال پوچھ کے اور بیٹھتا بھی نہیں تھا کھڑا کھڑا کے سک لیتا تھا یہ سب لوگ بہت تنگ دل اور خودغرض ہیں دادی کسی کا حال نہیں پوچھتے اب تو مجھے پچتاوا ہوتا ہے کہ میں نے آریز سے شادی کیوں کی اچھا کرچا بیٹا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں فواد کا نام بھی مطلوب بھول جاؤ اس سے میں کوشش کرتی ہوں دادی لیکن لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولا سکتی فواد آریز سے بہت مختلف تھا دادی کیا مختلف تھا ہے وہ بھی تو زیبو سے عشق کرتا تھا بس کر دے رہنے دے بھول جا بیٹا اس سے اب بھول جا آریز کا برا رویہ اور بیزاری سے میں تنگ آ گئیوں دادی ہر وقت کے وہی لڑائی جھوڑے ابھی لڑ رہا تھا مجھ سے کہ تمہارے رشتہ داروں کے آنے کی وجہ سے خرچے بڑھ گئے ہیں تنگ دل کے ہی کا یہ سب لوگ ہی ایسے تنگ دل ہیں دادی لیکن زیبو کے خاطر توازو کرتے ہوئے نا اس کی ساری کنجوسی اور تنگ دلی ختم ہو جاتی ہے میں نے بھی اسے خوب سنائی دادی یہ آریز کے برے رویہ کی وجہ سے نا میں فواد کو بھولا نہیں پاتی ہوں فواد ایسا نہیں تھا وہ تو بہت اچھا تھا وہ آریز جیسا خود غرض نہیں تھا ہاں دورا جذباتی ضرور تھا لیکن لوگوں کے عزت کرنا آ دی تھی اسے احساس تھا بس بیٹا بھول جا اسے بھول جا جو قسمت میں نہ ہو اسے یاد کرنے کا کیا فائدہ آریز تو کسی کو چار دن کھانا بھی نہ پوچھے ایسے کنجوس آدمی کے ساتھ گزارہ کرنا بہت مشکلہ دادی پھئی کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے ہم تو رج کے کھائیں گے اور خوب دعوتیں اڑائیں گے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں یہ ہمارا فکر نہ کیا کر بیٹا ہمارا 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 لوگ